مگر صحیح دشتہ بہی سوج magari بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتائیں گے ہم لکی نمبر پانچ کے بارے میں وہ افراد جو کسی بھی مہینے کی پانچ تاریخ چودہ تاریخ یا تئیس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں ان کا لکھی نمبر پانچ ہوتا ہے مہینے کی پانچ تاریخ چودہ تاریخ اور تئیس تاریخیں ان کے لئے مبارک ہوتی ہیں ان لوگوں کو اپنے کام انہی تاریخوں میں انجام دینے چاہیے بدھ اور جمعہ ان کے لئے خوش قسمتی کے دن ہوتے ہیں چودہ سال زندگی کا، تئیس سال زندگی کا اور زندگی کا پچاس سال ان کے لئے اہم ہیں جون، ستمبر اور دسمبر کے تین مہینوں میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے لکی رنگ اور پتھر سفید اور ہلکا بھورا رنگ ان کے لئے مناسب ہیں ویسے یہ لوگ ہر طرح کا رنگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے مقصود کلر استعمال کریں گہرے رنگوں سے اشتناب برتنا چاہیے کوئی بھی رنگ ہو ہلکا ہونا ضروری ہے مبارک ترین پتھر ہیرہ ہے اس کے علاوہ تمام چمکدار جواہرات پلیٹنم اور چاندی بھی استعمال کر سکتے ہیں شخصیت کی خوبیاں اور خانیاں نمبر پانچ کے عدد رکھنے والے سیارہ اتارت کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنے مقصود خصوصیات رکھتا ہے یہ لوگ بڑی پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور بڑے ملنسار ہوتے ہیں یہ لوگ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے یہ دوسروں کو اپنا دوز بنانے کا طریقہ جانتے ہیں لیکن یہ بامقصد تعلقات کے قائل ہوتے ہیں اور ذہانت کی بنیاد پر دوز بناتے ہیں اس عدد کے حامل افراد سے دوستی کرنا یا ان کا قرب حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا ان کے گہرے اور قریبی دوستوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے اس عدد کے حامل افراد طویتاً نہایت حساس ہوتے ہیں لہٰذا معمولی نقطہ چینی پر بھی فوراً بدل ہو جاتے ہیں بعض اوقات اقتلاف رائے کرنے سے بھی یہ آپ سے دور ہو سکتے ہیں یہ لوگ پیدائشی طور پر منصوبہ ساز ہوتے ہیں یہ لوگ حادثوں اور مسائب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی زیادہ عرصے تک اس کا اثر لیتے ہیں یہ لوگ اپنے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملات میں اپنی ٹانگڑات ہیں یہ لوگ اس وقت تک خاموش اور پس منظر پہ رہتے ہیں جب تک حاضرین کے بارے میں کھل کر مکمل آگاہی نہ ہو جائے یہ لوگ سنجیدہ طبیعت کے ہوتے ہیں لیکن بدھو نہیں ہوتے باتچیت میں ان کی ذہانت پوری طرح ظاہر ہوتی ہے یہ کم عمری سے ہی دولت کے دیوانے ہو جاتے ہیں ہر وقت دھیرو دولت کمانے کی منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ دوسروں کو کس شے کی ضرورت ہے اور ان کی اس ضرورت کا خیال کر کے وہ اکثر پیسہ حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں یہ لوگ بڑے آئیڈیل پسند ہوتے ہیں یہ لوگ فنکارانہ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں ان کی فنکارانہ صلاحیتیں تخلیقی صلاحیتوں کا تعلق دماغ کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی ہوتا ہے یہ افراد کام کے ذریعے اپنے اندر توانائی کی ایک نئی لہر محسوس کرتے ہیں اس لیے ہر وقت متحرک رہتے ہیں یہ لوگ دوستوں کے دوست ہوتے ہیں برے وقت میں جب کوئی اور آگے نہیں بڑھتا وہ آگے بڑھتے ہیں اس عدد کے حامل افراد محبت پانے میں بڑا وقت لیتے ہیں کیونکہ شریک حیات کا انتخاب کرتے وقت وہ تنقیدی رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے محبوبہ کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے والا اس عدد کا حامل مرد وفادار شہر ثابت ہوتا ہے اس عدد کے حامل اپنے اندر بیچینی کے اظہار میں بمشکل ہی کرتے ہیں ان کے تاثرات مصنوعی ہوں گے وہ بناوٹ کا بھرپور مظاہرہ بھی کرتے ہیں ایسے لوگ اگر کوئی فیصلہ کر لیں خاک کچھ ہو جائے اس کو عملی جامع پہنا کر ہی دم لیتے ہیں اپنے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کی پروہ نہیں کرتے یہ افراد خود کو ماحول میں ڈھالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ان کی عوامی شورت عملی کے وجہے تصوراتی انسان کے طور پر ہوتی ہے وہ فراریت کا رجحان بھی رکھتے ہیں ایسے افراد جذباتی اور مادی طور پر بڑی ہمت اور قوت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں ایسے لوگ معاشرتی زندگی میں پرسرار رویہ اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اہمیت کو محسوس کریں اس عدد کا حامل بطور بزنس پارٹنر بڑا جذباتی ہوتا ہے جب وہ محسوس کرے گا کہ اس پر توجہ نہیں دی جاری تو وہ فوراں مسترب ہو جاتا ہے وہ گھر والوں کے خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستا رہتے ہیں یہ افراد گھر سے اتنے وابستہ ہوتے ہیں کہ وہ اکثر عملی زندگی میں اپنا دفتر یا ورکشاپ گھر کے اندر ہی قائم کر لیتے ہیں ایسے لوگ مختصر خاندان کو پسند کرتے ہیں ماں یا باپ بننے کے بعد انتہائی فرض شناس ہو جاتے ہیں ایسے والدین تعلیم کے فوائد سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اس عدد کے حامل افراد کفایت شعار ہوتے ہیں وہ اپنی دولت فضول میں خرچ نہیں کرتے ان کو نمود و نمائیوی پسند نہیں ہوتی اس عدد کے حامل بچوں کو ان کے والدین یا اساتذہ جس کام میں دلچسپی لینے کی ترغیب دیتے ہیں وہ پوری عمر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں عدد پانچ کی حامل عورت وہ کیسی ہوتی ہے عدد پانچ کی حامل عورت کی ذہانت باتو نیپن اور گھومنے پھرنے کی عادت اس بات کی زمانت ہے کہ اس کے گرد ہمیشہ ایک خجوم ہوگا عدد پانچ کی حامل عورت گپ شپ کا سٹاک رکھنے کی شوقین ہوتی ہے اور کسی بھی شخص سے کسی بھی وقت کسی بھی چیز کے بارے میں گفتگو کر سکتی ہے اگر آپ اپنی تقریب میں حلہ گلہ چاہتے ہیں تو اس عورت کو دعوت دے دیں جس کا عدد پانچ ہے تو یہ بات وصوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ مہمانوں میں گھل مل جائی گی عدد پانچ کی حامل عورت اتنی تیزی سے حرکت میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ اس کے ساتھ چلنے میں بھی دشواری محسوس کرتے ہیں اگر ماحول خاموش اور پرسکون ہو جائے تو وہ الجھن محسوس کرتی ہے وہ بور لوگوں اور بور جگہوں سے بہت جلد راہے پرار اختیار کرتی ہے وہ دوسروں کی بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنتی شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ وہ کسی قریبی دوست کے آگے اپنے جذباتی مسائل کے سلسلے میں اپنا دل کھول کر رکھ دے اگر ایسا ہو بھی جائے تو اگلے روز اس کے ساتھ اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے کی کوشش نہیں کرتی کیونکہ وہ اس بات کو ذہن سے نکال چکی ہوتی ہے نمبر پانچ کی حامل عورت کی آنکھوں پر کبھی پٹی بندی نہیں ہوتی وہ بڑی واضح انداز میں دیکھتی ہے اور اپنی بصیرت پر بھروسہ کرتی ہے جب گھر میں یا کسی دوست کی زندگی میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کی چھٹی حصوص سے پہلے ہی ہوشیار کر دیتی ہے اور سب سے پہلے پہنچنے والیوں میں سے ہوتی ہے اس بہانے اسے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور اسے اپنے علم و اکل کی نمائش کا موقع بھی محصر آ جاتا ہے اس کے بعدے میں معلومات حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی باتوں پر توجہ دے وہ ایک طویل عرصے تک اپنے دوستوں قریبی دوستوں سے دوری کے باوجود تعلقات کو اثر نو وہیں سے شروع کر سکتی ہے جہاں سے چھوڑ کر گئی ہے اس کی جذبات کی حرارت کی مثال راکھ سے دی جا سکتی ہے جس میں دبی ہوئی چنگائیاں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نمبر سکس کے بارے میں گفتگو کریں گے ادنان احمد کو اجازت دیجئے گا اللہ نے کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتائیں گے ہم لکی نمبر پانچ کے بارے میں وہ افراد جو کسی بھی مہینے کی پانچ تاریخ چودہ تاریخ یا تئیس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں ان کا لکی نمبر پانچ ہوتا ہے مہینے کی پانچ تاریخ چودہ تاریخ اور تئیس تاریخیں ان کے لئے مبارک ہوتی ہیں ان لوگوں کو اپنے کام انہی تاریخوں میں انجام دینے چاہیے بدھ اور جمعہ ان کے لئے خوش قسمتی کے دن ہوتے ہیں چودہ سال زندگی کا تئیسہ سال زندگی کا اور زندگی کا پچاسہ سال ان کے لئے اہم ہیں جون ستمبر اور دسمبر کے تین مہینوں میں اپنی صحت کا خیال لکھنا ضروری ہے لکی رنگ اور پتھر سفید اور ہلکا بھورا رنگ ان کے لئے مناسب ہیں ویسے یہ لوگ ہر طرح کا رنگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے مخصوص کلر استعمال کریں گہرے رنگوں سے اشتناب برتنا چاہیے کوئی بھی رنگ ہو ہلکا ہونا ضروری ہے مبارک ترین پتھر ہیرہ ہے اس کے علاوہ تمام چمکدار جواہرات پلیٹنم اور چاندی بھی استعمال کر سکتے ہیں شخصیت کی خوبیاں اور خانیاں نمبر پانچ کے عدد رکھنے والے سیارہ اتارت کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنے مخصوص خصوصیات رکھتا ہے یہ لوگ بڑی پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور بڑے ملنسار ہوتے ہیں یہ لوگ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں یہ دوسروں کو اپنا دوز بنانے کا طریقہ جانتے ہیں لیکن یہ بامقصد تعلقات کے قائل ہوتے ہیں اور ذہانت کی بنیاد پر دوز بناتے ہیں اس عدد کے حامل افراد سے دوستی کرنا یا ان کا قرب حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا ان کے گہرے اور قریبی دوستوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے اس عدد کے حامل افراد طویتاً نہایت حساس ہوتے ہیں لہٰذا معمولی نقطہ چینی پر بھی فوراً بدل ہو جاتے ہیں بعض اوقات اختلاف رائے کرنے سے بھی یہ آپ سے دور ہو سکتے ہیں یہ لوگ پیدائشی طور پر منصوبہ ساز ہوتے ہیں موسیقا موسیقی